سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے فیصلہ دے دیا تھا سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس شوکت صدیقی کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی تھی صدر مملکت عریف الوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی سفارش پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی گزارتے قانون نے جسٹس شوکت صدیقی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسٹس شوکت صدیقی نے جولائی کے آخری ہفتے میں راول پنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے عدلیہ اور اداروں کو الزامات آئید کیے تھے جس پر جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں انکوائری کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی اروج خالد 25 نیوز اسلام آباد